ویلکم بیک ناظرین بقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں جہاں میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو قرآن مجید کتاب مبین میں وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةَ اللِّ الْعَالَمِينَ کے عزاز سے فیضی آپ فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جہاں جہاں پر میری خدائی کا چرچہ ہوگا وہاں وہاں پر تیری مصطفی کا چرچہ ہوگا یعنی جہاں پر خالق کائنات کے ماننے والے ہوں گے جہاں پر اللہ رب العزت کی توحید کی شمع روشن ہوں گی وہیں پر لازمی طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے آپ کی رسالت آپ کی نبوت ہر دور کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے آپ رحمت اللی العالمین ہیں اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس کائنات میں آنا وہ کتنا بے مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے تفسیر مذری میں صاحب تفسیر مذری آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک خاص عمر جو ہے وہ دین اسلام قبول کرنے کا آپ کی غلامی کرنے کا آپ کی نسبت کا توق زیبتن کرنے کا ایک خاص عمر جو ہے وہ سبب بنا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان وہ کون سا ایسا عمر ہے کون سا ایسا کام آپ نے دیکھ لیا کہ جس پر آپ مجبور ہو گئے کہ آپ میرا کلمہ پڑھیں آپ دین اسلام میں داخل ہو جائیں ہلکہ بگوشہ اسلام ہو جائیں کون سی ایسی چیز نے آپ کو مجبور کیا حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے بچپن کا عالم ہے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں آرام فرما رہے ہیں شیر خوارگی کے لمحات ہیں میں نے یہ دیکھا پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تُناغل کامری و تشیر علیہ بیس بائکا فہیسو اشرت علیہ مالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں آرام فرما رہے ہیں شیر خوارگی کے لمحات ہیں تُناغل کامری و تشیر علیہ بیس بائی کا فہیسو اشرتا الیہ مالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے چاند کی طرف جو ہے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں جدر جدر آپ اشارہ کرتے ہیں ادھر ادھر چاند جو ہے وہ جھک جاتا ہے چاند ادھر ادھر سجدے کرتا ہے جواب میں میرے کریم آقا نے مسکرانا شروع کر دیا آپ نے رشاعت فرمایا چتا جان بھلا یہ بھی کوئی حران ہونے والی بات ہے اس وقت عالم یہ تھا کائنات میں کیفیت یہ تھی چاند مر سے باتیں کر رہا تھا چاند مجھے رونے سے بہلاتا تھا چچا جان میں چاند کی تسبیح و تعلیل کی آواز سن رہا تھا کہ جب وہ سجدہ کرتا تھا عرش عظیم کے نیچے اب ہر بندہ اقل سلیم کا دعوے دار ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اقل سلیم کے ساتھ مالا مالا فرمایا ہے اب میں آپ سے خود یہ پوچھتا ہوں کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہوں پنگوڑے میں لیٹے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کرتا ہوں چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جدر جدر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر ادھر جھک جاتا ہے اور یہ عظیم مرزہ جو ہے آپ کے چچا جان نے دیکھا لیکن بعد میں آپ نے تو محبت کی انتہا کر دی کہ کنتو احدیسوہو وی احدیسوہو وی الہینی انی البکائی واسمہو وجبتہو ہینا یسجدو تحت الارشی چچا جان چاند مرزے باتیں کر رہا تھا میں چاند سے باتیں کر رہا تھا وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا میں اس کی تسبیح و تحلیل کی آواز سنتا تھا جب وہ سجدہ کرتا تھا عرش عظیم کی نیچے اب یہ مسئلہ خود بخود حل ہو گیا کہ جو نبی پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچپن کے ایام میں شیر خوارگی کے لمحات میں جو نبی پنگوڑے میں لیٹے ہوئے چاند کی تسبیح کی آواز سن سکتا ہے کیا وہ میرا اور آپ کا درود و سلام نہیں سن سکتا کیا وہ ہمارا ذکر مصطفیٰ نہیں سن سکتا کیا وہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا احتمام نہیں دیکھ سکتا ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم جہاں بھی پڑھیں وہ مدینے سنیں ہم جہاں بھی پڑھیں وہ مدینے سنیں ایسی آلہ سمات پلاکھوں سلام اور آلہ حضرت امام اہل سنت آج کے رسول امام احمد رضا خانبر علیوی رحمت اللہ علیہ آپ نے محبت کی انتہا فرما دی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کائنات آپ اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ کبھی ذہن میں نہ لایا کریں کہ ہم نے درود و سلام پڑا ہے ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے ہم نے ملاد پا کی محفل سجائی ہے ملاد کی محفل میں شامل ہوئے ہیں ہمارے یہ تھارے کے سارے معاملات یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سارے کا سارا ہمارا ذکر یہ محبت کی خیرات جو ہے آقا کملی والے جو ہیں وہ خود ملاحظہ فرماتے ہیں آپ خود محبت کرتے ہیں آپ خود علفت کی خیرات کے ساتھ مالا مال فرماتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام نے نبی کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا صحابہ اکرام کثیر تعداد میں موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہی متا وجبت لکن نبواتو آقا ہم آپ سے یہ پسنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی کب بنے آپ رسالت کے منصب پر کب فائز ہوئے نبوت کی بلندیوں پر اللہ نے آپ کو کب مقام عرض جو ہے وہ عطا فرمایا کب آپ اس عظیم منصب پر جلیلہ پر فائز ہوئے یہ کیا وجہ ہے آپ یہ بتائیے کون سا وقت تھا کون سی گھڑی تھی کون سا لمحہ تھا میرے کریم آقا مدینے والے آپ نے ارشاد فرمایا کنتو نبیم وعدم بین المائی والتین کنتو نبیم وعدم بین الروحی والجسدی اے صحابہ اے میرے حلاموں غوث سن لو کنتو نبیم وعدم بین المائی والتین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے کنتو نبیم وعدم بین الروحی والجسدی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے اب یہاں پر عقل سلیم یہ تقاضی ہے کہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ مطا وجبت لکر نبوہ تو آقا آپ نبی کب بنے رسالت کے منصف پر فائز کب ہوئے لیکن میرے آقا نے یہ فرما دیا کنتو نبیم وعدم بین المائی والتین کنتو نبیم وعدم بین الروحی والجسدی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے اب سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے عقل یہ تقاضی کرتی ہے کہ جیسا سوال ہو ویسا جواب ہونا چاہیے اور صحابہ کی عقل یہ تقاضی اس وقت کر رہی تھی کہ میرے آقا جواب میں یہ عطا فرماتے میں فلان دن کو نبی بنا فلان مہینے کو نبی بنا فلان سال کو نبی بنا فلان وقت کو نبی بنا لیکن میرے آقا نے مطلق ارشاد فرمایا مطلق اپنے اطلاع پر جاری ہوتا ہے میرے آقا نے یہ اعلان فرما دیا اے میرے غلاموں غور سے سن لو آدم کا وجود بھی نہ تھا آدم بھی نہ بنا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا آدم کا ابھی تک کچھ بھی حصہ مکمل نہیں ہوا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا تو ہم بجاہ طور پر اس حقیقت کا اعتراف کر سکتے ہیں انجم میں زور نہ شمس و کمر کا ظہور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا یہ لفظ تھا بھی نہ تھا جب میرے حضور تھے اللہ تھا یا شافی یومن نشور تھا یعنی کائنات میں کچھ بھی نہ تھا یا نور خدا تھا یا جمال مصطفیٰ تھا اور یہ دونوں کیا تھے وہ نور تھا یہ اس کی تنویر تھا وہ مدبر تھا یہ اس کی تدبیر تھا وہ قادر تھا یہ اس کی تقدیر تھا وہ مصور تھا یہ اس کی تصویر تھا وہ محرر تھا یہ اس کی تحریر تھا یا یوں سمجھ لیے دیئے وہ خالق تھا یہ مخلوق تھا وہ محیب تھا یہ محبوب تھا وہ حمید تھا یہ احمد تھا یہ محمد تھا پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ بے مثال شان عطا فرمائی کون ہے ایسا جو یہ دعویٰ کر سکے محمد سر بسر حمدِ خدا ہیں محمد جانِ ہر حمد و سنا ہیں محمد ہے محمد ہی محمد محمد مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہیں یعنی جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا نورِ مصطفیٰ اس وقت بھی موجود تھا اور یہ ساری چیزیں بعد میں بنی ہیں عرش و کرسی بعد میں بنی ہیں لوہ و کلم کا وجود بعد میں ہوا ہے زمین و آسمان بعد میں بنے ہیں ہر چیز بعد میں بنی ہے سب سے پہلے خالقِ کائنات نے نورِ مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور ایک اور دلیل ہمیں ملتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس سیز کو پیدا فرمایا کس سیز کی تخلیق فرمائی میرے کریم آقا نے خود اپنے ملات کی عظمت کو بیان فرمایا خود اپنا چرچہ جو ہے وہ خود زبانِ نبوت و رسالت سے فرمایا میرے آقا نے اعلان فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خالقَ قَبْلَ الْأَشْيَائِ نُورَ النَّبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ اے جاور کائنات کی ساری عظمتیں تیری عظمت پر قربان ہو جائیں کہ تُو سوال بھی اس کریم آقا سے کر رہا ہے جس کا نور سب سے پہلے تخلیق ہوا اللہ کے حبیب نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خالقَ قَبْلَ الْأَشْيَائِ نُورَ النَّبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ اے جابر تمہیں مبارک ہو اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا عارفِ کھڑی شریف رحمت اللہ علیہ آپ نے اسی مقام کی حدیثِ جابر کی آپ نے ترجمانی فرمائی کہ سارے نور اسے دے نوروں اسدا نور حضوروں اسنو تاج ارسدہ ملیا موسانو کو تورون یعنی یہ سارے اسی نور کے جلوے ہیں اسی نور کی زبائی ہے اسی نور کی رانائی ہے اسی نور کی دلکشی ہے اسی نور کی پذیرائی ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ بھی باوقار ہیں آج میرے آقا مدینے والے کے سارے غلام آپ کی ساری امت جو ہے وہ باوقار ہے آپ کی امت اتنی بے مثال ہے کہ ایسی عظیم امت اللہ تعالی نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہمارا کوئی خاصہ نہیں آپ یہ نہ سمجھ لی دیئے کہ اس میں ہمارا کمال ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آقا کو عطا کیے گئے بلکہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے آقا ہم میں تشریف لائے ہمیں اللہ نے یہ ازاد عطا فرمایا کہ ہم آپ کی امت بن سکیں اور یہ ہمارا شرف ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنا حبیب عطا فرمایا کہ جن کے قدموں کی برکت سے جن کی نسبت کی برکت سے خالق کائنات نے ہم گناہگاروں کو بھی باتوکیر بنا دیا ہمیں بھی عظمتیں اطا فرمائیں ہمیں بھی رفتیں اطا فرمائیں ہمیں بھی شانے اور عظیم منصب اطا فرمایا پھر آپ دیکھئے کہ یہ جو ہم رب العزت شریف کے آغاز میں رب العزت شریف کا پورا مہینہ بارہ رب العزت شریف کو یہ جو ہم اپنے گھروں میں مساجد میں گھر بار میں اور گلیوں اور محلوں میں یہ جو ملاد پاک کی محفل کو سجاتے ہیں یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں یہ صحابہ اکرام ملاد پاک کی محفل سجاتے بھی تھے ملاد کی محفل میں حاضر بھی ہوتے تھے ملاد کی محفل سے محبت بھی کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ یہ فرمائیے کہ محفل ملاد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے اس کی شان کیا ہے اس کا مقام کیا ہے تاجدار صداقت منبع جود و سخا ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنیے آپ کیا فرما رہے ہیں کہہ لوگو تمہیں مبارک ہو جس شخص نے میرے کریم آقا مدینے والے کے ملاد پر ایک درم خرج کیا ایک روپیہ خرج کیا جنت میں وہ صدیق اکبر کا ساتھی ہوگا عمر فاروق خلیفہ احسانی امیر المومنین جب آپ سے ملاد کی عظمت کی بابت سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا من نظمہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد آہیل اسلامہ اے لوگو تمہیں مبارک ہو جس شخص نے ملاد مصطفیٰ کی تعظیم کی تحقیق اس نے دین اسلام کو زندہ کیا اب یہاں پر غور طلب پہلو یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ دین اسلام کی زندگی دین اسلام کی حیات دین اسلام کی چمک دین اسلام کی دمک جو ہے ملاد مصطفیٰ کے ساتھ منصوب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین سے جب یہ پوچھا گیا کہ محفل ملاد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا من انفقہ درحمن الا قراتی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقا اننا ما شاہدہ غزوطہ بدرم وہنین کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد میں ایک درم خرج کیا ایک روپیہ خرج کیا فاقا اننا ما شاہدہ غزوطہ بدرم وہنین اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا سواب عطا فرمائے گا جیسے وہ بندہ مومن غزوہ بدر وہنین میں حاضر ہوا ہو پھر یہی سوال جب امام الاولیاء مولا کائنات داماد مصطفیٰ حضرت مولا علی سے ہوا تو آپ نے بھی یہی فرمایا من ارزم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقان سببا بکراتی لا یخرج من الدنیا الا بالایمانی ویدخل الجنت بغیر حسابین اے سوال کرنے والے ذرا غوار سے سن کہ جس شخص نے ملاد مصطفیٰ کی تعظیم کی محفل ملاد میں وہ بندہ حاضر بھی ہوا وقانہ سببا بکراتی لا یخرج من الدنیا الا بالایمانی اور وہ بندہ مومن ملاد کی محفل میں آ کر ملاد خانی کا سبب بھی بنا اس نے ذکر مصطفیٰ بھی کیا ناتے بھی پڑیں میرے آقا کے عصاف جمیلہ کو بیان بھی کیا جب وہ دنیا چھوڑ کر جائے گا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا یعنی وہ ایمان کی حالت میں دنیا چھوڑ کر جائے گا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ تمہیں مبارک ہو کہ جب تم میرے کریم آقا مدینے والے کے ملاد کے ساتھ محبت کروگے ذکر مصطفیٰ سے محبت کروگے ذکر مصطفیٰ کی لذت و حلاوت کو اپنے ویران دل میں بساؤگے وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائے گا یہ ملاد کی عظمت ہے یہ ملاد کی فضیلت ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ ملاد کی محفر سجاتے بھی ہیں ملاد کی محفر میں آتے بھی ہیں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہمارا کوئی خاصہ نہیں یہ ہماری کہاں توفیق ہماری کیا حیثیت ہم گناہگار کون ہوتے ہیں یہ تو میرے آقا کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے آپ نے ہمیں اپنے ذکر مقدس کے لیے منتخب کر لیا ہے آپ نے ہمیں اپنی محفر سجانے کے لیے اپنی محفر میں آنے کے لیے چن لیا ہے اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفر کا جب آپ نے احتمام دیکھا تو آپ نے اسی مقام پر اعلان فرما دیا حلت لکم شفاعتی اے میرا ملاد منانے والو تمہیں مبارک ہو آج تم نے میرے ملاد کی محفر سجائی ہے حلت لکم شفاعتی اللہ رب العزت نے میری شفاعت کو تمہارے اوپر حلال قرارد کر دیا ہے یعنی یہاں پر دیکھئے یہ کتنا خوبصورت جو ہے جواز ہے کہ جو شخص ملاد کی محفر سجا لیتا ہے جو شخص ملاد کی محفر میں آ جاتا ہے وہی شفاعت مصطفیٰ کا حق دار بن جاتا ہے ناظرین اکرام یہاں پر لیتے ہیں ایک چوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں